بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر روز نئی ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر حال کی اوپشن کو سیلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ چھ چیزیں دنیا میں ظاہر ہونے لگیں تو تمہارے لئے دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہے ایک صحابی رسول سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ چھ چیزوں پر موت کے ذریعے سبقت کر جاؤ یعنی کہ ان سے پہلے مر جاؤ نمبر ایک بیوکوفوں اور نہ اہلوں کی امارت اور سربراہی پر نمبر دو پولیس کی کسرت پر نمبر تین فیصلے کی فروختگی پر یعنی کہ ایسے فیصلوں پر جو پیسے لے کر کیے جاتے ہیں نمبر چار خون ریزی کو ممولی سمجھے جانے پر نمبر پانچ رشتے ناتے توڑے جانے پر نمبر چھے ایسی نسل پر جو قرآن کریم کو باجہ گانا بنائے گی وہ تلاوت کرنے والوں کو آگے کریں گے جو ان کو قرآن کریم گانے کے لہجے میں سنائیں گے حالانکہ دین میں یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے مگر محض خوشحالی کی وجہ سے آگے بڑھائے گا اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھے قسم کی تباہ کن چیزوں کی پیشگوئی فرمائی ہے جن سے امت کا حال بعد سے بتر ہو جائے گا ماشرہ نہایت خراب ہو جائے گا اسلام کا پورا حلیہ بدل جائے گا اس وقت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی زندگی سے موت بہتر ہو جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں نہ اہل اور نہ دان لوگ حاکم اور سربراہ ہوں گے ان کی امارت و حکومت میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی بہوالہ ترمیزی شریف ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ تمہارے حکام اور لیڈر تم میں سے گٹیا اور بترین ہوں گے اور بخیل تمہارے مالدار ہوں گے اور تمہارے معاملات عورتوں کے مشورے سے تیہ ہونے لگیں گے جو تمہارا دنیا میں زندہ رہنے سے مر کر قبر میں دفن ہو جانا زیادہ بہتر ہوگا ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو قسم کے لوگ اس وقت دنیا میں مجود نہیں جو آئندہ چل کر پیدا ہوں گے نمبر ایک وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی اور راستے میں نہایت سور کے بے پردہ چلیں گی ننگے سر ہونے کی وجہ سے چلتے وقت ان کے سر انٹھوں کے کوہان کی طرح ملتے رہیں گے ایسی عورتوں کو جنت کی خشبوت تک نصیب نہیں ہوگی نمبر دو وہ پولیس جن کے ہاتھوں میں جانوروں کی دم کی طرح ڈنڈے ہوں گے ان سے غریبوں اور نہ ہتوں کو ماریں گے ان کو بھی جنت نصیب نہ ہوگی باہوالہ مشکات شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں حاکموں اور قاضیوں کے فیصلے فڑکت ہوں گے جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لے گا عدل انصاف نام کا بھی نہیں ہوگا بلکہ رشوت کا فیصلہ ہوا کرے گا حاکموں اور قاضی خود کہے گا کہ ہمارا کلم تو یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس کے حق میں فیصلہ لکھیں گے جو موٹا لفافہ پیش کرے گا بھائیو بھائیو پہلے تو حاکموں اور قاضی کے نمائندے وغیرہ چھپ چھپا کر رشوت کی بات کیا کرتے تھے مگر اب تو سریعام حاکموں اور قاضی کی کرسی پر ہی معاملہ تیہ کیا جاتا ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا وقت آ جائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی میرے مسلمان بھائیو خوب اچھی طرح سن لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین لوگوں پر لانت فرمائی ہے نمبر ایک رشوت لینے والے پر نمبر دو رشوت دینے والے پر نمبر تین ان دونوں کے درمیان ترجمانی کرنے والے پر بہوالہ مسند احمد حضرت سبان عدی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت لینے والے پر اور رشوت دینے والے پر اور ان کے درمیان ترجمانی کرنے والے پر لانت فرمائی نیزہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں قتل و غارت گری اور بات بات پر خون خرابہ کرنا کوئی اہم بات نہ ہوگی ذرا ذرا سی بات پر چاکو تلوارے وغیرہ نکل آئیں گی منٹوں میں قتل اور خون ریزی ہونے لگے گی کون کس پر حملہ کر رہا ہے کس کی جان مار رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی جب ایسے فتنے اور فساد کا زمانہ آ جائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجات الودا کے موقع پر ہر خطبے میں بار بار یہ فرمایا کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردن نہ مارنا اس سے تم پر خطرہ ہے کہ کفاروں مرتد بن کر اسلام سے ہی پھر جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں عزیز و قارب کے سامنے ہمدردی صلح رحمی سب خطب ہو جائیں گی لوگ اپنے رشتے داروں اور قرابت داروں سے دور رہنے میں آفیت اور خیر سمجھنے لگیں گے کچھ تو اس لیے دور رہنے لگیں گے کہ ان کو قرابت داروں سے بجائے ہمدردی کے تکلیف اور عذاب پہنچتی ہے اور کچھ اس لیے دوری اختیار کریں گے تاکہ مدد کرنی نہ پڑے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالی بہت سخت نراز ہے نمبر ایک اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنے والے سے نمبر دو قرابت داروں کے ساتھ بے دردی سے ناتا توڑنے والے سے نمبر تین منکر اور بڑائی کا حکم دینے والے اور بلائی سے روکنے والے سے ایک حدیث میں دو کام کرنے پر اللہ تعالی کی طرف سے تین چیزوں کی بشارت ہے وہ کام یہ ہیں نمبر ایک اللہ تعالی کا خوف غالب رہے یعنی تقویج تیار کرے نمبر دو رشتے داروں کے ساتھ صلح رحمی کا معاملہ کرے جو یہ دو کام کرے گا اس کے لیے تین بشارتیں ہیں نمبر ایک اللہ تعالی اس کی عمر میں برکت دے گا حیات دراز کرے گا نمبر دو اللہ تعالی اس کے رزق میں فڑوانی کرے گا نمبر تین بری موت سے اللہ تعالی اس کی حفاظت فرمائے گا حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز کی جائے اس کے رزق میں وسط پیدا کر دی جائے اور اس سے بری موت کو دور کیا جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالی سے ڈڑے تقویج تیار کرے اور اسے چاہیے کہ صلح رحمی کا عادی بن جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں لوگ قرآن کریم کو گانا اور باچہ بنا لیں گے یعنی کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا گانے کے طرز پر پڑے گا اور لوگ کھیل تماشے کی طرح دیکھنے اور سننے کے لیے جمع ہو جائیں گے ان میں سے کسی فرد میں یہ دائیہ نہ ہوگا کہ قرآن سن کر اس کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی یا فرمایا قریب ہے کہ ایک ایسا دوڑ آئے گا اس میں لوگ الگ الگ کر دیے جائیں گے اچھے بڑے الگ الگ ہو جائیں گے رضیل قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے ان کے اہدو پمان اور امانتیں ختم ہو جائیں گی اور آپس میں اختلاف ہو جائیں گے اور وہ اس طرح ہو جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالا بس صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو احکام تمہیں معلوم ہیں انہیں اکتیار کرو اور جو تمہیں معلوم نہیں چھوڑ دو اور تمہارے جو خاص لوگ ہیں ان کے عمر کی فکر کرو اور تمہارے جو عام لوگ ہیں ان کی عمر کو چھوڑ دو حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا چار صفات جس شخص میں ہوں وہ خالص منافق ہے اور جس میں ان میں سے ایک صفت ہو اس میں نفاق کا ایک حیصہ ہے حتیٰ کہ اس عادت کو چھوڑ دے جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے جب اہد و پیمان باندے تو اسے توڑ دے اور جب کوئی جگرہ وغیرہ ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آئے